اسلام علیکم کیسے ہیں سب جی آج میں آپ کو وزٹ کرواری ہوں عید ملاد النبی کے حوالے سے ہم جو وزٹ کرنے گئے تھے بزار وغیرہ یہ دھرمپورے کا بزار ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور عقیدت کے ساتھ یہاں پہ سجایا چاہتا ہے اور کافی عرصہ کے بعد ہم یہاں جا رہے تھے کیونکہ یہاں پہ میری خالہ رہتی ہیں جو کہ ہماری فیملی سب سے بزرگ ہیں بڑی ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا تہوار آئے کچھ بھی آئے تو ہم ان کے ساتھ منائیں ان کے ساتھ منائیں ان سے مل لیں تو خوشی ہوتی ہے بڑوں سے مل کے تو جی آج ہم آگے دھرمپورا بزار میں میں کافی عرصہ کے بعد یہاں پہ گئی تھی لیکن یہ بزار بہت خوبصورت انہوں نے سجایا ہوا تھا اور یہاں پہ یہ مطلب انہوں جو خاکے بنائے ہوئے تھے وہ بہت خوبصورت تھے میری امی کو یہاں پہ بڑا اچھا لگ رہا تھا یہ میں اور میری امی ہیں لیکن جب ہم وہاں پہ گئے نا تو بزار بھی اپنی تھے کیونکہ وہاں پہ اعلان ہوا تھا کہ مغرب کے بعد وہ لوگ مطلب کہ دیکوریشن کریں گے اور ساری چیزیں لنگر خانہ سب کریں گے جو بھی ان کے جلوس وغیرہ تھے کیونکہ یہاں پہ جو میری بڑی خالہ کی فیملی ہے وہ لوگ بھی مطلب کہ یہ ان کی گلی ہے یہ بہت خوبصورت سجادتے ہیں یہاں پہ لنگر ہوتا ہے جو کہ وہ ایک ربی لیول سے بارہ ربی لیول تک مطلب کہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کا بریانی پٹھورے وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پہ تو ہم پہ یہاں پہ ان کی جو بزار گلیاں سجی ہوئی تھی وہ دیکھنے کے لئے چلے گے یہاں پہ بہت عقیدہ سے ان لوگوں نے سجایا ہوا تھا بہت خوبصورت تھا یہ میں اس کی رہ سے دادی لگتی ہوں جو میری بچی میری گھوڈ میں ہے نا میری کزن کے بیٹے کی بیٹی ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے اور روتی نہیں ہے یہ بچی تو میں نے اس کو اٹھا لیا تھا اور ہم لوگ یہ بزار گھوم رہے ہیں ہمی ہیں ساتھ میری ساری فیملی تھی ماشاءاللہ سے یہ خاکے جو انہوں نے بنایا تھے بہت خوبصورت تھے یہاں پہ تقریبا ہر پرسن نے اور یہ چس ایڈیا میں ہم آیا ہیں یہاں پہ ہر مزار کا خاکہ انہوں نے بنایا ہوا تھا جو دیکھنے میں بھی کافی اچھا لگ رہا تھا اور پیسے بھی کافی عرصہ کے بعد ہی ہم نے اس طرح کی چیزیں دیکھی کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا تھا ہم اس بزار میں کبھی گئی نہیں تھے اس بزار کی ایک اور چیز بھی اچھی تھی اس ایڈیا کی مطلب کے کیونکہ اگر ہم کہیں ایسے راشوالی جگہ پہ جاتے ہیں اور آپ جیسے لہور یا کسی بھی ایڈیا میں آپ چلے جاؤ تو جو لڑکے ہیں وہ تو بھول جاتے ہیں نا کہ وہ کہاں سے بلونگ کر رہے ہیں کہ اپنی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیز نہیں تھی بلکل بھی سب لوگ بڑی تہزیب کے ساتھ دیکھ رہے تھے کوئی کسی کو چھیڑ نہیں رہا تھا تنگ نہیں کر رہا تھا یہاں پہ لنگر بھی وسیع تھا اس کی بھی جو لائنز تھی وہ بڑی مینر سے بنائی گئی تھی سب کو ہر چیز مل رہی تھی اور عورتوں کا احترام کیا جا رہا تھا وہاں پہ کوئی لڑکی بچی کسی کو بھی کوئی تنگ نہیں کر رہا تھا ہم نے بہت آرام سے یہ سارا بزار وزٹ کیا ساری جو بھی سجاورت تھی جو خاکے بنائے گئے تھے یہاں پہ بھی انہوں نے بڑی مطلب کہ ایک منٹین سی جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں سے آپ دیکھتے جاؤ اور آ کے موف کرتے جاؤ کوئی رش وغیرہ وہ اس طرح سے ہونے نہیں دے رہے تھے کہ کوئی مسئلہ کے لیے اٹھ ہوتا نا میری فیملی نے تو بہت انجوائے کیا اور مطلب کہ یہاں پہ بہت مزا آیا میری امی نے بہت انجوائے کیا یہاں پہ ہر چیز بہت خوبصورت تھی اس کے بعد یہ مطلب کہ یہ جو خاکے تھے یہاں پہ کافی مظاہر کے خاکے بنے ہوئے تھے تو کچھ کا تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن بہت اچھے تھے یہ بچے بھی انجوائے کر رہے تھے اس کے بعد یہاں پہ جلو سٹارٹ ہونا تھا جس کی تیاریاں ہو رہی تھی تو ہماری کوشش تھی کہ ہم اس سے پہلے پہلے خالہ کے گھر پہن جائے کیونکہ پھر خالہ کے گھر جا کے بھی ہم نے خالہ سے ملنا تھا اور پھر ان کے گھر جو ان کا لنگر تھا وہ بھی کھانا تھا کیونکہ آج ٹویلڈ ربی لول تھا تو ان کے پٹھوروں کی سبیل انہوں نے سٹارٹ کیوئی تھی تو وہ ہمیں وہی پہ کھانے میں وہی ملنے تھے یہ سارا یہ جلوس ہے جس کی پریپریشن ہو رہی ہے مطلقین انہوں نے گاڑیوں پہ یہ سب نے لے کے جانا تھا اور یہ ہم اب خالہ کے گھر کی طرف موو ہو رہے ہیں اور یہاں پہ ایک پرسن نے آئس کریم کی وہ لگائی نہیں تھی آئس کریم دسٹریبیٹ کر رہا تھا تو آورال سب اچھا تھا اور یہ بزار بہت خوبصورت ہم بچپن میں دیکھتے آئے ہیں اور بچپن سے اب تقریباً آٹھ دس سال کے بعد میں اس بزار میں دوبارہ گئی ویڈیو بنائی ہے کیونکہ خالہ سے بھی ملنا تھا تو ہم نے پھر سوچا کہ چلو ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں سب کو بھی دکھاتے ہیں یہ میری خالہ کا گھر ہے اور یہ لنگر ہے اللہ فیس